آیتی افسوس کے ساتھ اس موضوع کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں سیالکوٹ میں ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام بیان کرنے کے جرم میں توہین رسالت کی توہمت لگا کر دوران ذکر نواس رسول جناب شہید نوید آشق بیہ صاحب کو دوران مجلس شہید کر دیا اب اس بارے میں ہم کچھ ڈسکشن کرتے ہیں سب سے پہلا موضوع تو یہ کہ اس جانب ہمیں توجہ دینی ہوگی کہ پاکستان میں جو شدت پسندی ہے اب شدت پسندی کے اسباب کیا ہیں کچھ دن پہلے جلوس نکالا گیا تھا ان کے خلاف اور جلوس نکالنے والا جو گروہ تھا وہ اشرف جلالی کا تھا اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کبھی توہین رسالت کے نام پر ایک مسیحی جوڑے کو بھٹے میں ڈال دیتے ہیں جبکہ وہ خاتون جن کا نام تھا شما بی بی اور ان کے شہر کا نام تھا شہزاد مسیح اور یہ خاتون حاملہ تھی اور چار سال کا بچہ دیکھ رہا تھا یہ منظر تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ آسیہ بی بی کا ایشو بنایا جاتا ہے اور جب اس کیس میں کچھ ڈسکشن کرتے ہیں سلمان تاثیر صاحب تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے جبکہ وہ توہین رسالت کے کسی بھی عدوار سے مرتقب نہیں تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس قانون کو مسیحی نہ کیا جائے تو پھر ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ کمسن مسیحی بچی کو قرآن کی توہین کے جرم میں سزا دینے کی کوشش کی جاتی ہے جبکہ وہ قرآن خود ایک مسجد کے ملہ نے جلایا تھا کہ ایک بینک مینجر کو توہین رسالت کے نام پر ایک وہاں کے پیون نے قتل کر دیا تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی کے نوجوان مشال خان کو کیونکہ وہ پڑا لکھا اور اچھا نوجوان تھا تو نام نہاد اور دین کا نام مسیوس کرنے والے شدت پسند طالب علموں نے اس طالب علم کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا تو یہ تو ہم نے مثالیں دی کچھ ان لوگوں کی جو غیر مسلم تھے اور کچھ ان لوگوں کی جو خود اہل سنت تھے اب یہ ذہن میں رہے کہ مسئلہ پاکستان میں صرف شیعہ سننی نہیں ہے دیوبندی بریلویوں کو مسلمان نہیں سمجھتے یہ دونوں اہل حدیث کو مسلمان نہیں سمجھتے اہل حدیث ان دونوں کو مسلمان نہیں سمجھتے اور یہ مل کر شیعوں کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں لیکن ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں ہاں ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس نے رسول اور آل رسول کی مخالفت کی اس پر لانت ہو اور ہر وہ شخص کہ جو رسول اور آل رسول کے بخص پر مرا اسے جہنم نصیب ہو اور ہر وہ شخص چاہے وہ کسی بھی دین و مذہب کا ہو اگر وہ رسول آر رسول سے محبت کرتا تھا تو خداون تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرمائے پہلے مرحلے میں توجہ دلائیں کہ یہ شدت پسندی آپس ہی میں ہے لہٰذا یہ تینوں مذہب ایک دوسرے کے مردوں کے لیے رحمت کی دعا نہیں کرتے ان میں سے آپ کسی بھی مکتب فقہ اہل سنت سے سوال کر لیں کیا نکاح ہو سکتا ہے دوسرے مکتب میں یا نکاح کوئی پڑھا سکتا ہے یا ان کی مسجد میں یعنی بریلویوں کی مسجد میں دیوبندیوں کی مسجد میں بریلوی یا ان کی مسجد میں کوئی اہل حدیث یا اہل حدیث کی مسجدوں میں یہ لوگ آ کے نماز پڑھا سکتے ہیں کیا ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہوئی صحیح ہوگی تو آپ کو جواب ملے گا نا عالم اسلام میں جو توہین رسالت کا سلسلہ ہے اب اگر یہ ہماری جانب یعنی مذہب حق اہل بیت کی جانب توہین رسالت کے عنوان سے اگر رخ کیا گیا تو ہم پورا پورا حق رکھتے ہیں یہ بتانے کا کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں توہین رسالت ہو رہی ہے وہ کتب اہل سنت کی وجہ سے ہو رہی ہے چاہے وہ کتاب جس کا نام بھی لینا مناسب نہیں ہے جو انڈیا میں لکھی گئی رنگیلہ رسول اس کے تمام حوالے کتب اہل سنت خصوصاً سہائے ستہ کے تھے اور چاہے وہ کتاب جو سلمان رجدی نے لکھی سیٹینک ورسس اس کا دار و مدار بھی کتب اہل سنت کی ایک مشہور ترین روایت ہے جسے کہا جاتا ہے حدیث غرانیق اور قریب اسے ہم ڈسکس کریں گے اور چاہے دیگر جو موضوعات دنیا بھر میں اشرف الانبیاء کے خلاف اٹھ رہے ہیں جیسا کہ انڈیا میں نیپور شرمہ نے جو کوئی ڈسکس کیا اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی سے ریلیٹڈ تو وہ بھی ایک جھوٹی داستان تھی جو کتب اہل سنت میں جناب آئیشہ کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے اور جناب حضرت صدیقہ طاہرہ حضرت ام المؤمنین ختیجت القبرہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی حیثیت کو کم کرنے کی ایک سازش تھی موسیقی